برگی ایڈنگ فینز، نیو واشنگ سانیز ایکسپرس ود مصطفیٰ زرار محمد محمود علی نے یہ واضح کیا کہ جب حکومت تلنگانہ نے لوگڈان لگایا تب چیف نسٹر کیسیان نے لوگڈان میں ضروری سرویسز، میڈیکل اور ہیلتھ سرویسز کے علاوہ پرنٹ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو بینا روکٹو کے کام کرنے کی اجازت دی اور ہومنسٹر محمد محمود علی نے کہا کہ وہ ڈی جی پی مہندرڈی، حیدربہ سی پی انجانی کمار اور ڈی سی پی ویز زون اور اے سی پی آسیف نگر سے ریپورٹرز کو جو حراسہ کیا گیا وہ تعلق سے بات کریں گے اور حبیب نگر آسیف نگر پولیس کے جو آفیسرز ریپورٹرز کو حراسہ کیے اور خود ساختہ کہے اس تعلق سے بھی بات کریں گے مزید انہوں نے بتایا کہ ٹی وی چینلز والے صرف آفیس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ویب میڈیا ریپورٹرز ہی اپنی جان پر کھیل کر نیوز کور کرتے ہیں اور حکومت کی استعمال کو عوام تک پہنچاتے ہیں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ویب میڈیا کی مغبولیے سے کچھ لوگوں کی دکانات بند ہو گئی ہیں اسی لیے وہ یہ جھوٹی نیوز نشر کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفسیرات دل کے گہران سے خطر کرتا ہوں مجھے آپ لوگوں نے کچھ کمپلین کیا ہے میں ضرور ابھی سی پی صاحب سے اور ڈی جی پی صاحب سے بات کروں گا میڈیا کو ہمارے سی ایم صاحب نے جی دن لگڈان کہا اس دن میڈیا کو چھوڑ کر کہا میڈیا کے لوگوں کو یا جو ضروری چیز استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ کر لوگوں کیلئے چھوڑ کر باپ کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے کہ لوگ بہت آپ سے بھی گزاری سے آپ اپیل کیجئے بے حساب آپ روڈ پر دیکھئے آپ کسی جگہ آپ کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کو آنے جانے میں رکاوٹ پیدا کی جارے میں ابھی کمیشنر صاحب سے بات کروں گا اور جانے پر ڈی سی پی صاحب سے بات کروں گا اور آپ ایک دو بار کہیں کہ حبیب نگر تھی اس کی بات کروں گا حبیب نگر حمائیو نگر دعا کے ایسی پی سے بات کروں گا تاکہ کسی جگہ سے بات بات ہو ہماری پولیس فرنڈی پولیس اور انڈیا میں نمبر اون پولیس اس طرحانہ اس طرح جانتے ہیں مگر یہ لاوڈان کی وجہ سے دیوٹی کرتے کرتے وہ بھی تھک جاتے ہیں لوگ کیا ہیں آپ تو نیوز کے لیے پھرتے ہیں آپ نیوز کے لیے پھرتے ہیں لوگ خالی مرسکل پر چکر مار کے شہر کے حالات دیکھتے ہیں تو میری آپ سے گزاری سے عوام سے بھی آپ اپیل کیجئے غیر جوری باہر مت نکلیجئے ہمارے میڈیا بھائیوں کے ہم دل سے قدر کرتے ہیں آپ کی جو ایسیوز ہیں ہمیں خود بھی بات کرتے ہیں سال کو لیتے ہیں سال کو لیتے ہیں دونوں بھی ہمارے ایلکٹریک ہو یا پرین میڈیا ہو آج کل لوگ آپ واتساب میڈیا لگا لیا وہ میڈیا نہیں ہے واتساب لے کر اپنی ڈال کے لوگوں کی غیر جوری کے نیوزت بھل رہے ہیں ہمارے پاس میں خود آتے آتے دیکھ رہا ہوں کئی لوگ مرسکلوں پر جا رہے ہیں بچے روزوان بچے جا رہے ہیں بلکل کریں گا آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ بھی لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ غیر جنہیں باہر مت لیں ہم بھی جلدی سے ختم کرنا چاہیے لاؤڈون سے دو جانے کی بڑی نقصہ دعا دیں ایک تو حکومت کا بہت بڑا مرد میں چلنا ہے بغیر پیسے کی حکومت مہین ہے لاؤڈون میں کوئی ٹیکس نہیں آکا کسی طرح غریب آم بھی مر جاتی جنہیں یقین سے کہہ رہا ہوں ہم کبھی فون آیا تو ہمارے ہاں مواجونتھ ہوا جاتے لوگ تکلیف میں رہتے ہیں ایک ایک ٹائم کھانے کے لیے تکلیف نہیں ہم زلدی سے زلدی لاکڈون ختم کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں لاغڈاون میں حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے کسی قسم کے ٹیکسز نہیں آتے لوگ بھی گھروں میں بند ہو کر پریشان ہو جاتے تو یقین ہے ہم آپ کا جو بھی تکلیف ہے ضرور ڈی سی ساپ سے 30 تک لاغڈاون ٹائمن ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کرونا کو خاتمہ ہو انشاءاللہ آمین یہ تو ہم دیت تاریخے دیں جو ہمارے کیسے جو ہمارے جو سنٹیج ہے اگر وہ کافی گھڑ جائے گا اگر پرسنٹیج ایسی رہ گا پھراؤ تو گھد ہے سر روڈ پہ بائر سب ایک سوال تھا یہ جو لاغڈاون کی جو ٹائمنگ 6 to 10 ہے کیونکہ اگر کوئی دکان کھولتے ہیں تو آدھا گھنٹا لگتا بند کرنے آدھا گھنٹا لگتا اور جانے آنے میں جو لوگ دیری ہو رہی ہے تو ان کو جو روکے کیسے بک کر رہے گاڑی سیز کر رہے دوسرا اور ایک سوال اگر یہ ٹائمنگ کو جو ہے یہ ٹائم کے اندر ہی اگر آپ جو ہے فردہ آگے جاتے ہیں تو ایک دو گھنٹے کا ٹائم اگر اور بڑھاتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے کاروبار میں تھوڑی آسان ہے دیکھیں ابھی تیس لارے تک کھا ڈکلیر ہو ہم تو تو اللہ سے یہ دعا کرتے تیس کے بعد ختم ہو سر جیسا بیفور کیابنیٹ میٹنگ 320 کو اس سے پہلے یہ آگیا ڈکلیر ہو ڈکلیر ہو قرآنے پول میں حسینل ریمیٹس میں تین جنے جو ہے سوسائٹ کر لیے تو یہ فردہ آگے ایسا نہ ہو جائے ہیدر آباد اور تلنگا میں اللہ سے یہ دعا کرتے میں بتایا نا جی کہ جل سے جائے اس کا خاتمہ ہو جائے اور تیس تار اس سے اگر لاؤڈان کی ضرور رہنا پڑے تو بہت بہتر انشاءاللہ آمین سر آپ لوگا تھوڑا تھوڑا تاؤن چاہیے آمین اور سر ویٹاوٹ جی ڈی انٹری ویٹاوٹ ای فائر کرے کے ہم گئے تو جو ہے یہ بچے کو جو اسیڈیوں پر بٹھایا گیا چپل اتار کے اور پھر دوسرے چینل اس کو یہ باور کرا دیا گیا بتا دیا گیا کہ یہ فیک ہے مرل کرے اوکے اوکے سر